آپ اسلام آئی کورڈ میں آج پہنچیں ایسائیفر کی آج سماتھ ہونی ہے تو کیا توقعات ہیں سر دیکھیں ویسے تو آپ دیکھ لیں کہ ایسائیفر کی اپیل کب سے چلی ہے یعنی کم از کم تین مہینے سے زیادہ ہو گئے اس سے پہلے کنکلوڈ ہونا تھا ہماری طرح سے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے آپ نے دیکھا کہ پرسیکوشن نے جتنی دیر ڈیلے کیا صرف ان کے ٹیکٹس سے اس کو ڈیلے کرنے کے تو آج لازمی بات ہے پچھلی تاریخ میں پرسیکوشن نے کہا تھا کہ آج میں اس کو کنکلوڈ کرو گا باکہ اس کیس میں تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک ہی چیز بار بار ڈسکس ہو رہی ہے اور اسی کے بارے میں کہ جی وہ ریٹین کس طرح سائیفر تھا کس کے پاس تھا باکی تباہ آرگومنٹس ہو چکے ہیں اور آج ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری طرف سے دیفنس کی طرف سے کہ یہ آرگومنٹس کنکلوڈ ہو اور اس کا فیصلہ سائیفر کا ہے انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ آج بورٹ اس کو کنکلوڈ کرے گی اجرے سر یہ بتائے گا کہ سوریل کورٹ میں گزر سے کچھ دن پہلے مران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا ایک فوٹیج منظریں عام پر ایک فوٹو منظریں عام پر آیا اور اتنا کوئی ویرل ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے سائیفر جو اتنا بڑا معامل ہے اتنا سنگین معامل ہے اس میں مران خان کی جو ویڈیو لنک کے ذریعے یا فیزیکل لنکی پیشی ضرورت سمجھ جاتی ہے دیکھیں نئے جب آپ کو پہلے پتا ہے کہ ایک آدمی کو سسٹم میں منس کرنے کے لیے اس کے حال دو سو کیس بتائے گیا فیک فیبریکیٹڈ کیسز پھر اس دو پر پریسر ڈالا گیا کہ شہد مران خان باہر پاک جائے گا نہ تو وہ سسٹم سے منس ہوا ہے وہ اپنے کیسز کا بیٹھ کے مقابلہ کر رہا ہے اور ایسے کیسز القادر کیسز دیکھ لیں سائفر دیکھ لیں عدد کا کیسز دیکھ لیں تمام کیسز میں وہ جھوٹ پر مکنی ہیں تو اس دن جو پچھری تاریخ تھی سپریم بورٹ میں اس دن کہا گیا تھا کہ نیب آرڈینیس کی جو امینٹمنٹ کیو پر ججمنٹ آئی تھی جو فارمس چیف جسٹس کے پینچے نے دی تھی اس میں کیونکہ پٹیشنر عمران خان تھا اب پٹیشنر کی حاضری ضروری تھی تو مسٹر عطر مللہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو اس کیسز میں بلائے جائے اب اس کی فیزیکل پریزنس کو تو مانس کیا گیا لیکن کہا تھا جی ویڈیو لنک پہ کریں گے اب ویڈیو لنک پہ بھی اس سے ایک پسچن تک ایک بات تک نہیں پوچھی گی تین گھنٹے اس نے مسلسل انتظار کیا اور اس کا جو باعث تھی وہ بھی انہوں نے میوٹ کی ہوئی تھی وہ بول بھی نہیں سکتا تھا تو آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ایپی لانٹ ایک جو فارمر پرائیم میسٹر ہے اس کے ساتھ اس مقدمے میں اس طرح ہو رہا ہے عام آدمی کو پھر انصاف کی کیا طرف ججز کے خلاف پریس کنفرنس کر رہی ہے نون لیگ نون لیگ والے ججز کے خلاف پریس کنفرنس کر رہے ہیں اور بیٹھ کے وہ ججز کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نام لے کے پریسرائز کر رہے ہیں اور وہ لوگ جن کو اسلام آباد ائر کورٹ پر کنوکٹڈ کو بیل دی گئی اور وہاں پہ نادر اسلام آباد ہائی کورٹ سلا گیا اور ایک وہ آدمی جو فارمر پرائیم میسٹر ہے وہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی چار دیواری کے اندر سے گرفتار ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تو بالکل اب یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں یہ جو عوام ہے عوام تک ساری چیزیں پہنچ گئی ہیں ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جس طریقے سے امران خان ٹٹ کے کھڑے ہیں اس نظام کے خلاف اس نظام جو پچھتر سالہ ہے اس میں اب یہ نظام بلکہ زنگ آلود نظام گرنے والا ہے اور وہ آدمی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہو رہی ہے